بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم ویڈیو کوئی یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ذائقہ در کھانے امید ہے آپ سب خیرد سوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار سی یہ ماں شملہ مرچ کی ریسپی امید ہے آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئے گی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں ہم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف میں نے کرائی میں دیسی گھی لے لیا تھا آپ جو مرزی آئی وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے دیسی گھی لیا ہے اب اس کے اندر دو سے تین میں دارچینی کے سٹکس ایٹ کر لوں گی اس کے بعد میں نے دو میڈیوم سائز کے پیاز کٹ کر کے رکھ لیا تھے وہ ایٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم پیازوں کو براؤن کر لیں گے لائٹ براؤن اس کے بعد ہم اس کے اندر وان ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایٹ کر لیں گے اور اسے بھون لیں گے بھوننے کے بعد میں نے تین لار سائز کے ٹوماٹر کٹ کر کے رکھ لیا تھے وہ ایٹ کر لیں گے اور میں نے تین سے چار ہری مرچیں ایٹ کی ہیں اس کو اچھے سے بھون لیں گے ٹوماٹروں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر کچھ سپائسز بھی ایٹ کر لوں گی نمک حسب زائقہ وان ٹیبل سپون میں اس کے اندر نمک حسب زائق ایٹ کر لوں گی اس کے بعد وان ٹیبل سپون سرخ میرش وان ٹیبل سپون حلدی اینڈ ہاف ٹیبل سپون کالی میرش اینڈ وان ٹیبل سپون میں اس کے اندر زیرا پاودر ایٹ کروں گی اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے اچھے سے بھول لیں گے جب تک ہمارے ٹوماٹر اچھے سے گل نہیں جاتے دیکھیں ہمارے ٹوماٹر اچھے سے گل چکے ہیں بھون چکے ہیں اب اس کے اندر میں کیمہ ایٹ کر دوں گی میں نے مٹن کا کیمہ ایٹ کیا ہے اب چیکن بیف کوئی بھی کیمہ لے سکتے ہیں اچھے سے ہم کیمہ کے ساتھ اس کو بھون لیں گے اور کیمہ کو گھلانے کے لیے کیمہ ذرا فریج تھا ہے کیمہ کو گھلانے کے لیے ہم اس کے اندر ایک گلاس پانی کے ایٹ کریں گے کیمہ جلدی گال جاتا ہے اس لیے پانی کا میٹ کیا ہے دیکھیں ہمارا کیمہ اچھے سے گل چکا ہے اس کو تھوڑا سا اچھے سے بھون لیں گے کیمہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر شیملہ مرچ ایٹ کر لیں گے شیملہ مرچ ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہماری شیملہ مرچ کیمہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ شیملہ مرچ کا اپنا پانی ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسی پانی میں گل جاتی ہے اچھے سے ہمارا میزہ شیملہ مرچ کا مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم پانچ سے چھ منٹ کے لئے دم پر لگا دیں گے تاکہ ہماری شملہ مرچ اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا کیمہ شملہ مرچ اچھے سے گل چکی ہے اب میں اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ایٹ کر لوں گی اوپر سے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری کیمہ شملہ مرچ تیار ہو چکی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی دیکھیں کتنی خوبصورت سا ہمارا کیمہ شملہ مرچ تیار ہوا ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اور ابھی تک آپ نے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم یوٹیوب پر نئے ہیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں نئی نئی ریسپی کے ساتھ ایسا ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ